نبدو نسلی الى رسول الكیم مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ انشاء جعل لکا خیرا من ذالک جنات تدری من تاتیہ الانعار ویجعل لکا قصورا بل قذب بسعات وعاتتنا لمن قذب بسعات سئیرا اذا راعتهم من مکان بئی دن سمئو لها تغیزا وزفیرا ویذا الغو منها مکانا زیقا مقررنینا دعو هنالکا سبورا لا تدور یوم سبورا واحدا ودعو سبورا کسیرا قل ازالکا خیرن ام جنت الخلد اللہ تیو ادھا المتقون کانت لہم جزاء ومسیرا لہم فیہا ما یشاؤن خالدین کانا لہ ربکا وعدم مسئولا ابھی آپ نے سور فرقان کی آیت دس سے سولہ کی تلاوہ سمات فرمائی ہے ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے تبارک اللذی انشاء اجالا لکا خیرن من ذالکا جنات تجریب من تاتھیل انحار ویجل لکا تسورا عیدس بل قذبوا بسعاتی وعتدنا لمن قذبا بسعاتی سئیرا آیت گیرا اذا ارعتهم من مکان بید سمئو لها تغیزون وزفیرا آیت بارا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَقَانًا زَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَا لِكَ شُبُورًا عَيْتِرَا لَا تَدْعُوْلْ يَوْمَ شُبُورًا وَاہِدُونَ وَدْعُوْ شُبُورًا قَسِيرًا آیت چودہ ترجمہ اللہ کی ذات بڑی برکت والی ہے اگر وہ چاہے تو ان کی بتائی ہوئی چیزوں سے آپ کو کہیں بہتر چیزیں دے دے یعنی ایسے باغ جن میں نہریں جاری ہوں اور آپ کے لیے عالی شان محل بھی بنا دے بلکہ یہ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر لی ہے جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا جنجلانہ اور چلانہ سنیں گے اور جب یہ جہنم کے کسی تنگ و تاری گوشے میں جھکڑے ہوئے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں ہلاکت ہی ہلاکت پکاریں گے آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو یہ تھا ترجمہ سور نور کی آیت دس سے تیرہ کا آیت دس سے چودہ کا اب تفسیر حق تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے نبی کو ان کے چاہے ہوئے باغ سے بھی بہتر باغ دے دنیا میں عطا فرما دے اور آپ کا عالی شان محل بھی بنا دے یہاں دنیوی باغ و محل مراد ہیں عربوں کے محاورے میں پتھروں سے بنے ہوئے ہر مکان کو قصر کہا جاتا ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا آیت گیارہ قیامت کا انکار یعنی یہ جھٹلانے اور سرکشی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں کہ اگر یہ باتیں ظاہر ہو جائیں تو مسلمان ہو جائیں گے بلکہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور یہی عقیدہ انہیں ان فضول باتوں پر اُبھار رہا ہے پھر فرمایا کہ ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے بڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جو اس قدر علمناک اور گرم ہے جو بیان سے باہر ہے آیت بارہ یعنی جب میدان مہشن میں جہانم انہیں دور سے دیکھے گی اسی کے مانند فرمایا سور ملک کی آیت ساتھ آٹھ میں جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی گرٹ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی قریب ہے کہ مارے غصے کے پھٹ جائے کافروں پر پھل پڑے اور انہیں جلا کر بھسم کر ڈالے رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر وہ بات کہی جو میں نے نہ کہی ہو یا غیر ماں باپ کا دعویٰ کیا یا غیر مالکوں کی طرف اپنی نسبت کی اسے اپنا ٹھکانہ جہانم میں بنا لینا چاہیے ایک روایت میں ہے کہ اس کا جہانم کی آنکھوں میں ٹھکانہ ہوگا پوچھا گیا کیا جہانم کی بھی آنکھیں ہیں فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی راتھوں میں مکانم بید ابن اببہ تنا فرماتے ہیں جب جہانمی کو جہانم کی طرف تکسیر کر لائے جائے گا لے جائے جائے گا تو وہ اسے دیکھ کر چنگھاڑ مارے گی اور ایسی خوفناک آواز نکالے گی جس سے تمام محشر والے خوفزدہ ہو جائیں گے جہانم جب خوفناک چیخوں سے چیخے گی تو مقرب فرشتے اور اللہ کے رسول بھی تھر تھراتے ہوئے مو کے بل گر پڑیں گے یہاں تک کی ابراہیم علیہ السلام بھی دو زانوں بیٹھ کر دعا کریں گے کہ اے رب آج میں تجھ سے اپنی نجات ہی کا خواہش مند ہوں جہانم کی تنگی آیت تیرہ یہ جگہ بہت تنگ ہوگی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کافر اس طرح آگ میں ٹھونسے جائیں گے جیسے دیوار میں کیل زبردستی ٹھونسی جاتی ہے آیت چودہ سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا یہ اس کو اپنی پیشانی پر رکھے ہوئے اور پیچھے سے گھسٹے ہوئے اپنے چیلے چانٹوں کو پیچھے پیچھے لگائے ہوئے چیخ چیخ کر یہ کہتا ہوا پھر رہا ہوگا ہائے حسرت وحسوس اور ہائے تباہی اور بربادی اور اس کے پیچھے والے بھی ہائے تباہی ہائے حلاکت کے نعرے لگا رہے ہوں گے پھر یہ جہنم یہ پا جا کر کھڑا ہو جائے گا اور پھر تھنڈی سانت بھر کر چیخے گا ہائے حلاکت اور اس کے ساتھ بھی ہائے حلاکت کہہ کر چیخیں گے اب ان سے کہا جائے گا کہ تم آج ایک موت کو نہیں بلکہ بے شمار موتوں کو پکارو قل ازالکا خیرن ام جنتا خل دل نتی وئد المتقون کاند لہم جزاؤں ومسیرہ آیت پندرہ لہم فیہ ما یشاؤون فالدین افقان على ربکا وعدم مسئولہ آیت سولہ ترجمہ آپ ان سے پوچھیں کیا یہ بہتر ہے یا سدہ بہار جنت جس کا پارساؤں سے وعدہ کیا گیا ہے وہی ان کے لئے بدلہ ہے اور لوٹنے کی جکے ہے وہاں ان کے لئے جو چاہیں گے وہی موجود ہوگا یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو مانگنے کے لائق ہے یہ تھا ترجمہ آیت پندرہ اور سولہ کا تفسیر آیت پندرہ اور سولہ جنت اچھی ہے یا جہنم یعنی یہ جو بدنصیبوں اور عزلی بدوقتوں کا حال رزار بیان کیا گیا ہے جن کو چہرے کے بل چہروں کے بل چلا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ ان کا ترس روی سے غید و غزب میں بھر کر اور گرج کر استقبال کرے گی پھر یہ اس کے تنگ و تاری گوشوں میں جکڑے جگڑائے پھینک دیے جائیں گے نہ ہل جل سکیں گے نہ اس قید خانے سے چھوٹ سکیں گے اور نہ ان کا کوئی حمایتی ہی کھڑا ہوگا کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی بہاروالی بحشت جس کا حق تارہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے اور انہی کے لیے بنائی گئی ہے یہ ان کے نیک عملوں کے سلے میں اور اطاعت و فرما برداری میں انہیں دی جائے گی ایسے لوگوں کا آرام قدح جنت ہی ہوگی جہاں انہیں ہر قسم کی لحظت والی چیزیں نصیب ہوں گی کھانے پینے کی چیزیں نرم و نازک رشمی کپڑے آلی شان محل رنگ برنگ کی سواریاں اور دل خوشکن مناظر سب ہی کچھ ہوں گے وہ وہ نعمتیں ہوں گی جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی کے دل میں ان کا کھٹکا گزر سکتا ہے یہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ موج اڑاتے رہیں گے نہ انہیں زوال ہوگا نہ یہ ختم ہوں گے نہ ان میں کمی آئے گی نہ ان صدا بہار محلوں سے اکتائیں گے من بھاتے کھانے مفرح مشروب دل پسند لباس اونچے اونچے شہانہ محل ترے ترے کی نعمتیں مبارک بادیوں اور سلامتیوں کی صدایں فرشتوں کی دلجوئیاں بھوروں کی محبت محبت بھری نگاہیں غلاموں کی سرگرم خدمتیں اور اللہ کا دیدار پر بہار اللہ کا دیدار پر بہار سبحان اللہ ایک جنتی کو حق تعالیٰ کس کس نعمت سے نوازے گا اے اللہ ہمیں بھی اپنے سچے وعدوں کا حق دار بنا اور توحید کی سچی طلب عطا فرما آمین جب رب نے اپنے نیک بندوں سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے تو وہ پورا ہو کر رہے گا اس کی بڑی بہربانی ہے کہ بلا عوض اپنے بندوں کو ایسی ایسی جریل و شان نعمتیں آتا فرمائے گا کہ سورت میں پہلے جہنم کا بیان کیا گیا اور جہنم والوں کے حال ظاہر کا پھر جنت والوں کی قابل رشق حالت کی طرف اشارہ کیا گیا جیسے سور سافات میں جنت والوں کا قابل رشق حال اور جنت کی رہنک و تازگی اور بہاروں کا بیان کر کے فرمایا آیت باسٹھ سے ستر بھلا یہ دعوت اچھی ہے یا زقوم کا درخت ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے باعث فتنہ بنایا ہے یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی گہرائی میں پیدا ہوتا ہے اس کا پھل گویا ساپوں کے پھن میں ساپوں کے پھن ہے تو یہ لوگ یقیناً اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے پھر اوپر سے انہیں کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا اور پھر ان کا آخر ٹھکانہ دوزقی کی طرف ہوگا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی کی حالت پر پایا تھا پھر یہ بھی انہیں کے قدم بقدم تیزی سے دوڑنے لگے تھے یہ تھا سور فقان کی آیت دس سے سولہ کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ لی و لکم فلقائیں و نفانا ایا کم براجل ذکر لگیم